آپ کو دس بہت تک ٹائم ہے آپ یہ پلات خالی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے میرے بہن بھائی امید صاحب خرخریسیوں کے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آباد رہے اور ہماری بیگم کی طرح شاد رہے آنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا لے برگردی کو امید دیکھا ہے اترا لمبا سلام تو نہیں کیا نا آج اسلام علیکم کیا ہے اس کا اتراف تھا آپ نے سلام لیتے ہو چھوڑا سلام لے لیتے ہو چھوڑا سلام لے لیتے ہیں میرے لیتا دھٹوک چٹ آئی گے تو کب ہے چلی آپ دوبارہ سلام لے لے لیتا ہوں بہت دائی کریں محمد صدقے اپنی بیگم کو ماشاءاللہ جی اچھا ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں بھائی آج رات کو جو ہے نا بارش ہوئی تھی اور ماشاءاللہ گھر جو ہے نا بڑا خوبصورت سا بن گیا مطلب کہ ہر طرف پکی جگہ ہوگی مطلب کہ مزے کی بات یہ پانی یہاں پہ نہیں رکا پانی آگے نکل گیا جو بھی ہے اور کشک نہ خوشک ہو گیا اس کی وجہ یہاں پہ کترہ تھا پانی نیچے بیٹھ گیا یہاں وہ تو اٹھا لو وہ مرگی خراب کر دیں گی وہاں سے نا پانی لائے گی تایدلہ پانی جو تھا ہاں وہ پیچھے چلا گیا تو مطلب کہ ایترا مطلب ہمیں پرشانی کا سامنہ نہیں کرنا پڑا نہیں یہاں پہ پانی نہیں کھڑا پانی تو اس ساڑ پہ نکل جاتا ہے وہ اصل میں یہ انچی جگہ ہے نا تو مزے کی بات یہ یہاں پہ پانی بلکل رکا ہی نہیں ہے شکر الحمدللہ اور باقی ایسے کوئی مشکلات کا سامنہ ہمیں نہیں کرنا پڑا اچھا ایک تو میرے تبیر تھوڑی خراب ہو رہی ہے تو مہمان آ رہے تو مہمانوں کا انتظار کرتے کچھ دیر پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے شہر بھی جانا ہے تو انتظار کرتے چائے وغیرہ ان کے لیے دودھ وغیرہ پڑا ہوئے نا تو بسکری وغیرہ پڑے ہوئے چلو مہمانوں کو فارغ کرتے پھر نکلتے ہیں شہر آج ہمارے ساتھ رہے گا ویڈیو بہت زبرتہ سونے والی ماشاء اللہ جی الحمدللہ مہمان آیا کے چائے وغیرہ ان کو پیلا دی ہے اور وہ چلے گئے اور میرے سر میں تھوڑی درد ہو رہی ہے میں سوچ رہا ہوں بھی تھوڑی دیر لیٹ جاؤں پھر اس کے بعد جو ہے نا شہر جانا ہے کیونکہ وہ ایک لڑکا ہے دوست ہے وہ آئے گا اس کے ساتھ میں نے شہر جانا ہے اچھے یہاں پر ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں بڑے مزے کی ہے میں یہاں لیٹا ہوا تھا میں کچھ نہ یہ اپنے چینل کے کچھ نہ وہ بنا رہا تھا یہاں لیٹا ہوا نا تو یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں بہت مزے کی ہے سب سے پہلے آپ کو دکھاؤں بہی وہ چوزیں بیٹھے ہوئے چار پائی کے اوپر اور ایک مرگا یہ کھڑا ہوا ہے اور ایک سب سے زوردہ چیز میں دکھاؤں یہ دیکھیں میرے ٹاغا کے نیچے آگے لئے اٹھ گی ہے آجاں بچ کے مرگی بیٹھے ہوئی اور یہ اندعوederنا کے لئے یہاں پر بیٹھے گئی ہے آپ کو جسد کی گئی ہے یہ وہ پیس چاہتاکہ کی ہے گریہ آگیاں لیٹ گئے انڈا دینے کے لیے یہ لیکن ہے۔ ہم ملتے ہیں گد گد ہی آ رہی ہے۔ تانگوں پر اوپ تانگوں پر کار کر گئی اسے لیکن انڈا دینے کے لیے یہ دکھیں کہ کیا کریں؟ تو میں کیا کروں میٹو ہے رفیا اللہ جلدی جلدی بفضل چھپ گئی پھر چھپ گئی یہ نیا طریقہ بھائی میں یہاں لیٹا ہوا تھا میں کچھ نا وہ چینل کا کچھ کر رہا تھا مرگ انڈا گی رہی ہے وہ باغ گئی تجھے دیکھے وہ یہاں نیچے بیٹھ گئی ہے چھپ گئی ہے یہاں پہ آکے میں ٹھانک پہ ٹھانک رہ کے بیٹھا تھا اس طریقے سے یہاں سے گزی اور گردے کے نیچے آکے بیٹھ گئی انڈا دینے کے لیے اب یہ دیکھ کے باغ گئی اس کو دھڑے میں بند کر دے نا اب وہ دیکھ رہی ہے کہیں اور کوئی اور جگہ دیکھ رہی ہے اس کو دھڑے میں بند کر دے اچھا میں جا رہا ہوں شہر کوئی کام کے سلسلے میں کیونکہ یہ میرسے نہیں ہو رہا تو وہ وہاں پہ دوست کے بعد جاتا ہوں وہاں سے کروا کے لاتا ہوں ہاں جی ماشاءاللہ تیاری بغیرہ جو ہے وہ میں نے کر لیے اب چلتے ہیں ہی شہر موٹر بائک جو ہے وہ ہماری تیار ہے چلیں چلیں سلسلے میں شہر میں اور یہاں پہ آکے فس گئی ہوں کیونکہ بارش بہت تیز ہو گئی ہے اور میں دو جگہ رکھا ہوں ابھی یہ پمپ پہ رکھا ہوں اور یہاں پہ بھی بارش یہ بھی لگی ہوئی ہے اور یہ بھی حالت ہو چکی ہے چلتے ہیں جی موٹسیکل پہ موٹسیکل میں پٹرول وغیرہ جو ہے گڑلوالی ہے تو بارش تھوڑی ہلکی ہو گی اب آگے لکھلتے ہیں اسے میں ٹنگی کے اوپر یہاں پٹرول گئی ہے اس لئے صاف کر رہا ہوں ماشاء اللہ جی گھر پہنچکو اور حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے بھئیے دیکھیں اور بارش یہ ہے وہ دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور پورے رستے جو ہے بارش بارش تھی اور میرا موٹسیکل دو مرتبہ رستے میں خراب ہوئے لیکن اللہ کا لکھلک شکر ہے گھر پہنچکو اور یہ میں گھر کے حالات دکھوں یہ دیکھیں چھپری وغیر جو ہے نا سب یہ کیا ہو گیا یہ یہاں سے بیٹھ گئی ہے مطلب کہ اصل میں نیچے وہ کچھ دیا نہیں ہے اس وجہ سے یہاں سے بیٹھ گئی ہے تو چلیں اللہ پاک کرم کریں کیونکہ اوپر وزن بھی ہے اور چلیں اللہ پاک کرم کرے گا اچھا جی ہمارا یہاں پر نقصان کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں دروازہ بیگم کہہ رہی کوئی دروازہ گر گیا ہے تو میں ابھی گھر پہنچا ہوں دروازہ کون سا گر ہے کون سا گلی والا کون سا اس پلاڑ گا صحیح کی ہے وہ دروازہ گرا ہوا پڑا ہوا دروازہ گر گیا چلیں وہ بعد میں سیٹ ہو جائے گا اس کا کوئی شو نہیں ہے تو اس سیٹ پہ کیا ہوا ہے جالے گر گئی ہے دروازہ 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 بھی کھلا ہوا ہے چپل دے یہ چپل خراب ہو گئی آجا 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 یہ لے ستہناس ہو گئی چپل خراب ہو گئی لے لے پہلا ہی اس کو صحیح کریں چپل دے مجھے دوسری چپل میں نے آج کر لیا کیونکہ یہاں پہ ہی اندر میرے پاؤں چلا گیا تھا اچھا دیکھتے ہیں ایس کے گھر میں ۔ ہم ہوتی؟ کیا کر رہا ہے؟ اچھا یہ ہم لوگوں نے مطلب حل وغیرہ جو ہے نا وہ یہاں پہ اپک یہ تھے یہاں پہ کچھ سبز وغیرہ لگائیں گے لیکن وہ ساری بارش آگئی اچھا وہ بھی کھلا پڑا ہے چلے بارش رکھے گی پھر دیکھتے ہیں اس کو پھر لال کھولا ہی رہے ہم ہوتی باہر نہیں جانا ادھر آجا ادھر آجا ادھر آجا واپس آجا بلکہ میں ادھر کہتا ہوں اس کو صحیح کر لیتے ہیں ماشاء اللہ جی دروازہ جو ہے وہ میں نے باندھی ہے وہ بھی سیج کر دی ہے اب رہ گیا جی پیچھے والا دروازہ اس کو دیکھتے ہیں اور آنکھیں جو ہے میری لال ہو گئی ہیں پانی آنکھوں میں چھیٹے لگ لگ کے لال ہو گئی ہیں اب وہ رہ گیا جی دروازہ اس کو بھی میں کہتا ہوں ایک ہی مرتبہ صحیح کر کے اس کے بعد بیٹھوں گا کپڑے چینج کرتا ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ کیا بولتا ہے اس کو سرد ہی لگ گئی ہے تو اصل میں سفر بہت تھا بیس کلومیٹر میں آیا ہوں اور بیس کلومیٹر بارش بے انتہا تھی تو اس کو بھی اب صحیح کرتے ہیں یہ ٹوٹ گیا ہے کبزے اس کے ٹوٹ گئے اس کو بھی صحیح کرتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ دروازہ جو ہے اس کو بھی ہم نے صحیح کر دیا ہے صحیح نہیں مطلب ہے اس کو باندھی ہے تاکہ گرے نہیں فیلحال گزارا ہو گیا ہے کیونکہ اس کو کبزے سارے ٹوٹ چکے تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کو باندھی ہے فیلحال مجھے سردی لگ گئی ہے بادل جو ہے نا وہ ابھی بھی گرج رہے ہیں اور موسم مطلب ٹھنڈا ہو گیا ہے کیونکہ یہ اوپر سے ساری مطلب وہ خراب ہی ہے چھتیس کی لپائی ہونے والی اللہ بہتر کرے گا تو ماشاءاللہ چوزے دیکھیں خوش خوش باہر گھوم رہے ہیں اور باقی رہی میرے کمرے کی حالت یہ لے جا اندر میرے کمرے کی حالت دیکھیں ساری توری جو ہے نا وہ سامنے نظر آگئی ہے بلکہ نزدیک کر کے آپ کو دکھاؤں دھڑبا جو ہے فیلال سے ہی کھڑا ہوا ہے کمرے اصل میں بارش اس سایڈ کی تھی اور سامنے دیوار پہ لگی ہے تو اس وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہے کمرے جنرے میں کونی تو ہے نہیں چھویا چلو ماشاءاللہ جی شکر ہے اور یہ بھی نہیں چھویا ای تو پانی اندر میں خلق گیا ہے ہے نا چلے کوئی بات نہیں اس کی لپائی ایک مرتبہ اور ہونے والی ہے کرنے والی ہے محسنم کہے بھی راتا بھی نہیں کرتے کیونکہ اب توڑی بھی ہمارا پسنے اب ایسے ہی کر دیں گے کیا کہتے ہو کچھی مٹی کا ہاں توڑی کی بغیری ہو جائے گا ہاں ہو جائے گا تو اس کو کرتے ہیں گوہ لے کے آئیں گے کہیں نا کہیں سے اٹھا کے تو چلے اللہ پاک کریں وہ میں پیچھے دروازہ بھی صحیح کر دی ہے وہ بھی صحیح کر دی ہے تو اب میری حالا صحیح کر لے چلے کپڑے ہاں نکال دے خراب ہو گی سردی لگ رہی ہے کپڑے چینج کرتے ہیں ماشاء اللہ جی کپڑے بغیرہ تو چینج کر لی ہیں لیکن ساتھ ہی ایک بہت بوری خبر ہے خبر یہ ہے بھئی ابھی کچھ دیر پہلے پولیس آ گئی تھی باہر میرے دروازے پہ میں آچانا کہ یہاں باہر نکلا ہوں تو مجھے نظر آیا وہ دروازے کے نیچے سے بھی کوئی بندے کھڑے ہوئے تو میں جیسے بھاگ کے باہر نکلا تو پتہ چلا باہر پولیس والے کھڑے ہوئے اور پولیس والوں نے جو ہے وہ مجھے باہر پکڑ لیا باہر انہوں نے کھڑا کر لیا اور کہا بھئی آپ یہاں پہ کیا کر رہے میں نے کہا بھئی میں یہاں پہ گرائے دار ہوں میں یہاں پہ رہ رہا ہوں اس پلات پہ تو بارہ مقتصر بھئی انہوں نے جی مکان گرانے کی انہوں نے بولا جی مکان گرائے جائے گا سارا اور سارا اس پلات کا وہ کریں آپ کو دس وقت تک ٹائم ہے آپ یہ پلات خالی کریں بچوں کو باہر نکالیں اور نکلیں یہاں سے تو میں بہت زیادہ پرشان ہو گیا میں انہوں نے کہا بھئی یہ گھر ڈرام ہے تو بارہل میں نے رابطہ کیا ہے جن کا یہ پلات ہے ان سے رابطہ کیا ہے انہیں میں نے بتایا بھئی یہ مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا ہم لوگ حل کر لیتے ہیں تو اللہ پاک بہتر کریں اور بدل بھی کافی بنے ہوئے اور کافی گہرے بدل بنے ہوئے اور جس طرح سے وہ بتا کے گیا ہے بھئی رات دس وقت تک ابھی تقریباً سات بڑ چکے ہیں مغرب ہونے والی ہے بلکہ آزانیں ہونے لگی ہیں کچھ دیر کے بعد تو وہ دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں بھئی ٹریکٹر ٹرالی لے کے ہم لوگا آ رہے ہیں تو یہ سب کچھ گرہ ہیں کہ پتن کیا معاملہ ہے مجھے نہیں پتا بارال جی بہت زیادہ پرشان نہیں ہوئی اور میں نے بیگم بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ بارش کی وجہ سے اور آندے کی وجہ سے یہاں پہ کھانا نہیں بنا تو روٹی بنا رہی ہے اس ساتھ والے پلات میں بلکہ وہاں پہ چل کے آپ کو دکھاؤں اور اس سے بھی بتاؤں بھئی کیا مسئلہ ہے بہت زیادہ اچانک پرشانی ہو گئی ہے تو کیا کیا جائے یہ ساتھ والے پلات میں یہ بھی ہاں ادھر بیٹھی ہوئی ہے جی روٹی بنا رہی ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے ہاں بھئی پولیس والے آئے ہوئے تھے باہر نا کہہ رہا تھا یہ جگہ خالی کرو ہاں جگہ خالی کرو وہ کہہ رہا ہے جگہ خالی کرو دس بہت تک ٹائم ہے آپ کو لوگوں کو ابھی رات کا دس بجے تو اب کیا کیا جائے بیٹری موبائل کی بلکل ڈیٹ ہونے والی ہے موبائل چاہ رہا تھا سلا ہوتے مالک مکان کھل کرتی نہیں ہاں مالک مکان کو بولا ہے وہ کہہ رہا میں حل کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے پولیس کا مجھے تو نہیں پتا اللہ پاک کرم کرے بارال جی بیٹری بلکل انڈ ہونے والے تو آپ لوگ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اور ہمارے لئے دعا کریئے گا